اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے اچھا میرے اکثر دوست کہتے ہیں کہ ہمارے انڈور پلانٹ جو ہے نا میندلی جو ربر پلانٹ ہوتے ہیں وہ مار گئے ہیں جا لگے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ جیوہ ہوتی ہے وہ پانی کا رکنہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کوشی کریں کہ اس کو آوہدار اور روشنی والی جگہ رکھیں ونڈو کے آگے نہ رکھیں کیونکہ اس کو ڈائریکٹ سن نہیں لگنا چاہیے آوہدار اور روشنی والی جگہ رکھیں لیکن اس کا جو سویل ہے جو اس کی مٹی دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایسی تیار کرے یہ دیکھیں اس میں آپ کو چھوٹی چھوٹے لکڑی بھی نظر آئے گی یہ دیکھیں میں نے اس میں خروٹ بھی کھایا اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ڈال دیا یہ دیکھیں نیچے آپ کو اس کے کمپوسٹ نما بھی ایسی چیز نظر آئے گی جس میں پانی جو ہے وہ ٹریور کرتا ہے رکھتا نہیں ہے یہ دیکھیں اس طرح کا آپ اس کا سویل مطلب ہے اس کی خاد تیار کریں اور ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ کے گھر میں اسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں میئر منڈ کا کوئی بھی انڈور بلانڈ آپ رکھیں اس کو گرمیوں میں یہ جو گھر میں چینی چائے میں چینی ڈالیں والی چمچ نہیں ہوتی یہ تین چار چمچیں گرمیوں میں ہر چار دن کے بعد ڈال دیں اگر آپ میں نہیں کر سکتے ہیں آپ کے پاس بڑا فریزر ہے تو آپ اس میں آئس کیوب بنا لیں اور دو تین آئس کیوب ڈال دیں پانی کی جگہ وہ بلکل سلو ریلیز ہوتا ہے پانی اور اس کو یہ بہت بسند کرتا ہے اور سردیوں میں یہی عمل کریں لیکن تقریباً دس دن کے بعد ٹھیک ہے تین چار چمچ پانی اگر آئس کیوب ڈالنی ہے تو دو آئس کیوب ڈال دیں میں پھر بتاتا ہوں گرمیوں میں تقریباً آر چار دن کے بعد اور سردیوں میں دس بارہ دن کے بعد اور اس کا جو سوہل ہے وہ اس طرح کا تیار کریں یہ دیکھیں تو آپ کا پودا کبھی بھی نہیں مرے گا اور بہت گروہ کرے گا انشاءاللہ یہ اس کو ایسی آپ انڈور پلانٹ ایسی اگر مار گیا تین کام آپ نے کرنا ہے پانی جس طرح میں نے بتایا اس طرح دینا ہے روشنی والی جگہ رکھنا ہے ہوا والی جگہ رکھنا ہے تو پھر اگر مار گیا تو پھر مجھ سے سوال کرنا یہ چیزیں آپ ٹرائی کریں تو انشاءاللہ آپ کے قیمتی پلانٹ ہیں وہ نہیں مریں گے بچ جائیں گے اور ان کی گروہ بھی بہت اچھی ہوگی مرے گیا